صحت کی سہولت اور امن یہ اس ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی یوٹیلٹیز کو ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے اب ستتر سال ہونے کو آگئے ہیں ان ستتر سال میں یہ طبقہ پاکستان کو اوپر لے جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف لے کر گیا جو چیزیں ہماری بہتر تھیں وہ خراب ہوئی بجائے اس کے کہ ہم طرف نہیں کرتے ہم تنزولی کی طرف گئے اور پاکستان پہ ان ستتر سال میں ایسا تو نہیں ہے کہ بس گلی محلے کے کسی چلتے ہوئے آدمی کی حکومت رہی ہو جاہلوں کی حکومت رہی ہو پاکستان میں تو ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں پاکستان میں تو بہترین جنرل ہیں جو حکومت کرتے رہے ہیں پاکستان میں تو وہ جاگردار خان مڈیرے سردار وہ سرمایہ دار حکمران طبقے میں شامل ہیں کہ جو اور ان کے وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی عالی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو یہ نظام ان کے ہاتھ میں رہا ہے جب اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام رہا ہے اور اتنے عالی طبقات سے متعلق لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام رہا ہے تو اگر پاکستان میں معیشہ تباہ ہے پاکستان میں ہم پر اتنا سوٹ چڑ گیا ہے اتنے قرضیں چڑ گئے ہیں اور جو ادائیگی ہم کرتے ہیں ہمارے آمدن کا ستاسی فیصد سوٹ میں چلا جاتا ہے آپ اندازہ لگائی ہے تو جب اس لیول کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ستتر سال ہم پر حکومت کرنے والوں کو اس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی ہیں اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں اس میں سرمایہ دار جاگردار خان وڈیرے اور ہر پارٹی میں موجود وہ سارا طفقہ ہے جو حکومت کرتا رہا ہے یہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کو اختی ناکامی کا بہتراف کرنا چاہیے اور قوم کے سر سے ہٹ جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امن کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی پرسوں جو بننو میں واقعہ ہوا میں یہاں پیشاور آیا ہوں تو یہ غرض یہ بھی ہے کہ میں یہاں اس صوبے کے عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور آپ لوگ ظاہر چالی طبقات سے تعلق رکھنے والی لوگ عوام کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں جیزوں کو ہم بہت عرصے سے یہ بات پاکستان کے حربابِ حل وقت کو حربابِ اختیار کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو ہم ایک اندھی لڑائی میں پچھلے 23-24 سال سے پڑے ہوئے ہیں اور امریکہ نے ہمیں اس لڑائی میں جھوکا ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا دو آزار ایک سے پہلے پاکستان میں بب دماغے نہیں ہوتے تھے دو آزار ایک سے پہلے پاکستان میں دشت گردی کے کوئی گرے چنے واقعات ہوتے تھے وہ بھی باہر کی راہ کبھی کامیاب ہو جاتی تھی کسی پڑی پلاننگ کے نتیجے میں تو کوئی ایک آز واقعہ ہو گیا لیکن دو آزار ایک میں جو امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو اس سے پہلے وہاں کے وزیر خارجہ نے فون کیا تھا ہمارے جنرل مشبر صاحب اور ان سے کہا کہ ہماری یہ ساتھ مقالبات ہیں آپ مان لیجے بات میں اس نے لکھا کہ میرا تو خیال تھا وہ تین چار مان لے گا چار تین چار کی منع کر دے گا اسے ساتھ کے ساتھ باتیں مان لیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے ہوائی اٹر پاکستان کی فوج پاکستان کی پوم پاکستان کی پوری جو ہے وہ ائر ٹریفیکنگ اور جو پورا پورٹ سے لے کر یہاں تک کا راستہ تھا وہ اور لوجسٹکس ساری کی ساری امریکہ کے حوالے کر دی گئے مشرف نے ایک آتا ہے اس کے نتیجے میں ہماری معیشہ کی کو جائے گی میں ڈالر ملیں گے ڈالر ملے ہوں گے لیکن یہ ڈالر پاکستان کے عوام کو تو نہیں ملے ان ڈالر کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ جو بھارتی راہ ہے جو ہم سے ذرا دور دور تھی اور ہم سے بہت خائف بھی رہتے تھے بھارت کے لوگ ان کا عال یہ ہوا کہ وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ گئے ان کے سفارت خانے اڈے بن گئے ان کے بھارتی راہ کے سیاہیے گز گیا بلیک وارٹر آ گئی ان کی دنیا بھر کی ایجنسیاں انہوں نے یہاں پر اپنے آماجگاہ بنا دیا اور دہشتگردی کی فضا پروان چڑھنا شروع اور لوگوں کو دہشتگرد بنانے کی فیکٹریاں لگنا شروع ہوئے اور پھر جب حالات بگڑے تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ دہشتگردی ہو رہی ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشتگردی ہوئی کیسے ان دہشتگردوں کو پاکستان میں جگہ دی کس نے ان کو دہشتگرد اس نظام نے بنایا کیسے اور جب وہ دہشتگردی ہوئی تو کہا فوجی آپریشن کو ایک دو تین چار پانچ جتنے فوجی آپریشن ہوتے رہے ہیں ان فوجی آپریشنوں کے نتیجے میں اور امریکہ کی اس لڑائی کے نتیجے میں یہ ہماری لڑائی نہیں تھی اسی لیے سید منور حسن اس وقت کہتے تھے گو امریکہ گو اسی لیے قاضی حسین احمد جو ہے وہ مسلسل اس وقت امیر تھے اور مسلسل سرکوں پہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس لڑائی میں من جھوکو اس میں تباہی تباہی ہے اور پھر یہ ہوا کہ ہماری معیشت کو دیڑھ سو سے دو سو بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکی جنگ پاکستان میں لڑنے کے نتیجے میں امریکہ کے حوالے پاکستان کو کرنے کے نتیجے میں فیصلہ چند جرنیلوں نے کیا ان کی آشیروات میں چند سہستدانوں نے کیا اور قوم میں قوم کی معیشت تباہ ہوئی پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو قتل کیے جا چکے ہیں شہید کیے جا چکے ہیں ان میں صرف فوجی افسرانی فوجی ہماری سپائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے عوام کی تعداد ہے یقیناً جب آپریشن ہوتا ہے اور دیشتگردوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے تو ہی کہ ہم نے اتنے دیشتگرد مان دی لیکن فوجی آپریشن میں یہ بات کس کو پتا چلتی ہے کہ کون دیشتگرد تھا اور کون عام آدمی تھا جو کہ اس کی لپیٹ میں آ گیا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کی لپیٹرل ڈیمیج سے نئے دیشتگرد پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں فوج اور عوام کے درمیان ایک دوری پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی کام کرو اور نام لے دو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو یہ کرنا ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو یہ کرنا ہے یعنی ہمارا ادارہ جس کا کام تحفظ ہے جس کو لوگ ہر دور میں اختلافات کے باوجود جس سے توقع رکھتے تھے کہ وہ مشکل حالات میں ہمارے کام آ سکتا ہے آہستہ آہستہ فوج کے چند لوگوں نے اپنے اس لیارے کی اور پاکستان کے اس لیارے کی وقت بھی تبا کر دی اور یہ اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے اب ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوج پاک فوج زندوات کا نعرہ لگا کر وہ بات کہنا شروع کریں جو انہیں رٹائی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات درست نہ ہوں اور دوسرا ایک اور راستہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کو پاک سوچ کے خلاف بہت زبردست قسم کی تقریر کرتے نظر آئیں گے پتہ چلا ان میں سے بہت سارے خلوحی کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہر چیز گرے میں چلی گئی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کون کس کی بات کر رہا ہے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے نقصان عوام کا ہو رہا ہے نقصان فوج کا ہو رہا ہے نقصان قوم کا ہو رہا ہے اب یہ ہمارا پورا خیبر پخت انخواہ قبائل سمیت یہ چودہ سو کلومیٹر تقریباً بارڈر لگتا ہے ہمارا اور یہ بارڈر ہمارا محفوظ بارڈر تھا یہ قبائل وہ تھے جنہوں نے ہمیں کشمیر آزاد کرا کے لیے تھا یہاں فوج کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اس امریکہ کے ساتھ دینے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ سارا بارڈر غیر محفوظ ہو گیا افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ چالیس پہ تالیس سال کا رشتہ اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہے اور ہمیں کوئی سپیشرمندگی نہیں ہے ہمارا کوئی مسلم ملک مشکل میں ہوگا اور کوئی عالمی طاقت اس کی اوپر حملہ کرے گی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کرے ہوں گے جو ان کو رگریٹ تھا ان کو رگریٹ ہوگا ہمیں کوئی رگریٹ نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اس پورے جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی جو تباہ کیا ہے وہ امریکی محبت نے تباہ کیا اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اس پر آرے چلائے گئے ہیں کچھ لوگوں نے وہ کام کیے جس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہماری ضرورت ہے اور یہ امن ہمیں فرام کرنا ہمارے حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو تو بڑے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی افغانستان سے ہو رہی ہے تو سبسنس موجود ہوتا ہے افغان طالبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمارا برادر ملک ہے افغانستان ہم نے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمام تر حالات کو جھلا ہے ہم نے مل کر قربانیاں دیئے اس کے نتیجے میں آج کوئی کسی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے تو ان قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے لوگوں کی کاروائی کے نتیجے میں آج پوری پاکستانی قوم اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر جو مل دشمن لوگ ہیں دین دشمن لوگ ہیں وہ دونوں طرف کے وہ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں یہ بتائیے میں پوشنا چاہتا ہوں خود افغان حکومت سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے بھی خدا نے خاصتہ پاکستان افغانستان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے حق میں کیا یہ افغانستان کے عوام کے حق میں کیا یہ پاکستان کی فوج کے حق میں اس پر خوش کون ہوگا اس پر اسرائیل خوش ہوگا اس پر انڈیا خوش ہوگا اس پر امریکہ خوش ہوگا اس پر ہماری اس خطے کے دشمن خوش ہوں گے جو ایک نیا کھیل یہاں پر کھیلنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اندھی لڑائی میں نہ جھوکا جائے پاکستان کی قوم کسی نئے فوجی آپریشن کی افرا تفری ہوگی فساد ہوگا بٹھائیں سب کو تمام اسٹیک ہولٹر کو ساتھ بٹھائیں اپنے معاولات بھی درست کریں لوگوں کو بھی ریلیف دینا شروع کریں قوم سے قربانی مانگنے والے خود قربانی دینا شروع کریں تے کریں کہ جینا مرنا چاہے وہ فوج کے جنرل اور میجر جنرل لیفٹنین جنرل اور بریڈیڈیر اور کرنل ہو یا بیروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو تے ہو جائے کہ کوئی آفیس بیرر جو پاکستان کے کسی قلیدی عدے پہ ہوگا اس کا اسٹیک ملک سے باہر نہیں ہوگا جب یہ تے ہو جائے گا کہ جینا مرنا یہاں پر ہمارے بچوں کو یہاں رہنا ہے تو پھر اس کے تحفظ کے لیے ہم تین سال کا وقت نہیں گزاریں گے بلکہ دل و جان سے اس کی خدمت کریں گے ہم سب مل کر کام کریں گے ہمارا دکھ اور ہماری خوشی سانجی ہوگی لیکن اگر ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی ڈامیننس کو برقرار رکھے گا تو دوسرا طبقہ اس سے نفرت کا شکار ہو جائے گا تو یہ انتشار ہمارے حق میں نہیں ہے بنو کے اس واقعے کے نتیجے میں ٹرسٹ دیفیسٹ پیدا ہوا ہے بدعتمادی کی فضاء پیدا ہوئی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے والی پووتیں موجود ہیں ملک دشمن پووتیں ہیں جن کو بیرونی دنیا سے سپورٹ کی جا رہی ہے جب آپ سیچویشن ایسی بناتے ہیں تو پھر دنیا بھر سے جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ ایسے گروپس کو یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں کہ جو پاکستان توڑنے اور پاکستان کے پوری جو فیڈریشن ہے اور پاکستان کی جو اکائی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پاکستان کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے یہ پاکستان ایک عقیدہ اور نظریہ کا نام ہے یہ نظریہ زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے اور نظریہ ایک نظام رکھتا ہے پاکستان اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے ایک نظام کا نام ہے اور نظام کی بنیاد حدل پر ہے انصاف پر ہے مشاورت پر ہے عوام کی رائے پر ہے جمہور کی رائے پر ہے آپ جمہوریت کی جمہور کی رائے کو پامال کر کے فارم سہتالیس والے مسلط کر دیں اور تصور یہ کریں کہ ملک کے حالات دوست ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آج آپ کی جو دوستیں وہ کل دشمن ہو جائیں گے جو آج دشمن ہیں وہ کل دوست ہو جائیں گے آپ کی رائے بدلتی ہے پاکستان کے حالات بدل جاتے ہیں آپ کی سوچ میں ذرا سے تذہیر آتا ہے اور پوری قوم جو دنے پہ لگ جاتی ہے لہذا آپ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں ہمیں اصولی بات ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پارٹیاں جو آج ری الیکشن کی بات کر رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کیا ہمارے پاس اس پچھلے الیکشن کا لیگل ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے جس کا نام فارم پہتالیس ہے تو کوئی اور کرے تو کرے اگر کوئی ایسی پارٹی یہ بات کرتی ہے جس کی شکایت یہ ہے کہ الیکشن صحیح اس لیے نہیں ہوا کہ نون لیگ کو تو جتا دیا پیپلز پارٹی کو جتا دیا ایمکیم کو جتا دیا فلاں کو جتا دیا مجھے کیوں نہیں جتایا میں ہار گیا تھا مجھے بھی جتانا چاہیے تو اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں تو اس الیکشن یہ الیکشن اس لیے پسند نہیں ہے کہ فارم پہتالیس کی بنیاد پر ہار گئیں لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ بات کہنے لگ جائیں پہلے کہیں پھر تردیب کریں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا فارم پہتالیس کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس کے پاس آپ کے ریزرٹ موجود نہیں ہے جب لیگل ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے تو ری الیکشن ایک نئی سودے بازی کے لیے کیا جائے گا اس ملک میں اربوں روپے خرچ ہوں گے پھر سودے بازی ہوگی پھر سیٹیں بیچی جائیں گی اور پھر ہم اس عذاب میں گرفتار ہوں گے پاکستان کو جمہور کی رائے کے ساتھ چلایا جائے چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو چاہے مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو میری پارٹی ہو یا کسی کی بھی پارٹی ہو اس کی رائے کے مطابق چلنا چاہیے یہی پاکستان کا آئین ہے یہی تحفظ آئین ہے پاکستان اس کے علاوہ جو کچھ بھی بات کر رہا ہے وہ کسی اور کی ایجنڈے پر بات کر رہا ہے تو امن ہمیں چاہیے امن کے بغیر نہ تجارت چلے گی نہ سیاست چلے گی نہ معیشت چلے گی نہ ملچ چلے گا اور یہ امن فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ یک طرف فیصلے کریں آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ان بورڈ لیں بات چیت کریں حالات کا صحیح تجزیہ کریں اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں آگے کر آجسہ دیکھیں ہم کنٹریبوٹ کریں گے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جماعت اسلامی یہ بات اس لیے کر سکتی ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے جماعت اسلامی نے اس ملک کو الحمدللہ روایات دیں ہیں اقدار دیں ہیں ویلیوز دیں ہیں سیاست میں شرافت کو متعارف کرایا ہے ایمانداری کے ساتھ بھی سیاست ہو سکتی ہے آج بھی جماعت اسلامی نے کر کے دکھایا ہے اور جماعت اسلامی اس لیے کر سکتی ہے کہ یہ واحد جمہوری پارٹی ہے پاکستان میں نہ کوئی مسٹر نہ کوئی مولانا سب کوئی خاندان پہ چل رہا ہے کوئی وسیعت پہ اور کوئی وراثت پہ چل رہا ہے بتائیں کون کی پولٹیکل پارٹی ہے جن کے ہم فیر الیکشن ہوتے ہیں لگیسیز چل رہی ہیں ڈائنسٹریز چل رہی ہیں والحمدللہ ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں اور کریں گے میں اس وقت موقع پر خاص طور پر جو یہاں معیشت کے حالات ہیں بجلی کا بہران ہے پاکستان لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ کیوں ہے کوئی سوال کرے کہ پاکستان کی ضرورت پی کارز میں بھی تیس ہزار میگا ورڈ سے دادہ نہیں ہے اکتیس ہزار ہوگی جب پورا پاکستان میں بجلی آ رہی ہو اور شہید ترین گرمی ہو تو ہماری اکتیس ہزار بتیس ہزار ضرورت ہے اور نارمل حالات میں تقریباً یہ بیس ہزار بائیس ہزار میگا ورڈ بجلی فیڈا کرنے کی صلاحیت اکتالیس ہزار میگا ورڈ ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ کل ہی تاجروں نے بتایا ہمیں سنتکاروں نے بتایا اور یہ بات ہم پچھلے کئی برس سے بتاتے لے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ قوم کی آواز بن رہی کہ کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جنہوں نے دو سال تین سال سے ایک ماہ کا ورڈ بھی بجلی نہیں بنائی ہے اور عربوں روپے اس کو فرام کیے گئے ہیں ان معاہدوں کے نتیجے میں جو ان حکومتوں نے کی ہیں یہ جو آج بھی پی ڈی ایم کی صورت میں موجود ہیں پچھلے عرصے میں بھی حکومتوں میں شامل رہے ہیں سن چرانوے سے یہ دھندہ چل رہا ہے اور پاکستان کی قوم اپنی بجلی کے بلوں میں یہ قیمت ادا کر رہی ہے تقریباً اٹھائیس سو ارب روپے دو آزار آٹھ سو ارب روپے وہ ہم ادا کریں گے کہ پیسٹی چارج اس کے نام پر جو بجلی بنے گی نہیں یا کنزیوم نہیں ہوگی اس کے پیسے کون ادا کرے گا یہ بڑے ادا نہیں کریں گے جن کو بجلی فری ملتی ہے یہ آپ ادا کریں گے آپ کی دکان کبھیل آئے گا کمرشل یونٹ لگیں گے ہمارے گھروں کبھیل آئے گا آپ کے گھروں کبھیل آئے گا یا انڈسٹریلس دے گا انڈسٹری کو جب یہ مہنگل میں کارٹیج انڈسٹری والا دے گا یا تو وہ چوری کرے چوری کرے گا تو بھی کتنی چوری کر لے گا چوری کرواتا کون ہے کرانے والے کون لوگ ہوتے ہیں چوری تو ان چوروں کو پکڑا جو چوری کرواتے ہیں اور اگر نہیں کرے گا بل دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتا وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا وہ ریجن میں کمپیٹ نہیں کر سکتا وہ صحیح قیمت کے اوپر اپنی گرز فرام نہیں کر سکتا سچی چیز چائنہ سے مل جائے گی اپنی پڑکشن ہوگی تو اپنے ہاں بھی کھپت پوری نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خزارے کا سودہ ہے بجلی کا مہنہ کرنا معیشت کو تباہ کرنا ہے لوگوں کو تباہ کرنا ہے میڈل کلاس کو تباہ کرنا ہے برباد کرتے رکھ دیا ہے تنخواہ دار تفتیک نے تین سو پچھتر عرب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے ٹیکس کی بات کرتے ہیں تنخواہ دار تفتیک نے تین سو پچھتر عرب روپے جمع کر تنخواہ دار تفتیک کا مطلب سے سرکاری ملازم نہیں ہوتا پرائیوٹ ملازم اور جو جاگردار تفتیک ہے جس کی ہزاروں اکر زمین ہے میں پانچ اکر اور دس اکروں آج کی بات نہیں کر رہا پندرہ اور بیس والے کی بات نہیں کر رہا جن کی سیکڑوں اور ہزاروں اکر زمین ہیں وہ صرف ڈیر پرسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس اٹھائیس پرسنٹ زمین کلٹیویٹڈ موجود ہے پاکستان میں بڑے جاگردار اور وڈیرے اور چار پرسنٹ کے پاس چالیس پرسنٹ زمین ہے باقی چھوٹے کسان ہیں ان سب لوگوں نے مل کر چار یا پانچ ارہ روپے جمع کر رہا ہے تو جاگرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ان بڑے بڑے وڈیروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان پر ٹیکس نہیں لگاؤ تنخدار تفقیق پر ٹیکس لگاؤ بجیدی کی قیمت بڑھاؤ معاہدے تمہارے کک بیکس تمہاری پیسے ہم عدا کریں پھر تم کہتے ہو کہ معیشہ سے نکلے کیسے میں نے بھی پچھلے دنوں بھی تاجروں کے پروگرام میں یہ بار بتائی کہ صرف دو مہینے میں حکومت کی نالائیٹی اور کرپشن کے نتیجے میں نالائیٹی کیا آر ایل انجی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی امپورٹ کا ایک خاص پیڑڈ ہوتا ہے اگر اسمارٹ لوگوں تو وقت پہ اس کی امپورٹ کے معاہدے ہو جائیں تو ہمیں بہت سستی پڑھ سکتی ہے نزبتا لیکن جتنی بھی سستی ہو جو ہماری گیز کی پاکستان کی پروڈکشن اس سے کم ہے اس سے مہنگی ہے وہ تو صرف اس کی نالائیٹی کی وجہ سے جب کنٹینر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو وہ کنٹینر کنزیوم کرنا ہوتا ہے نہیں کریں گے تو پینلٹی لگتی ہے تو آپ وہ امپورٹ کا مہنگا کنٹینر لے رہے ہیں اور جو وزارت ہے وہ نوٹیفیکیشن بھیج رہی ہے سرکولر بھیج رہی ہے ان اداروں کو جو گیز نکالتے ہیں کہ آپ اپنی گیز کی پروڈکشن بند کر دیں سستی گیز بند کر دو تاکہ ہم مہنگی گیز خرچ کر سکیں اس لیے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم کرپتے ہیں اور ناہل ہیں دو مہینے میں ایک سو پانچ ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے دو مہینے میں ایک سو پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا ہے یہ کون ادا کرے گا یہ بھی آپ ادا کریں گا یہ بھی میں ادا کروں گا اس لیے میں آپ سے ایک بات تو ضرور کہتا ہوں جو آپ نے بار بار دورائی ہے کہ تاجر اپنا یہ امپریشن تو تبدیل کریں کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے آپ نے کہا ہے ہم اسی بات کو لے کر چلیں گے تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے لیکن تاجر کو اس ٹیکس دینے کے نتیجے میں جو سہولت ملنی چاہیے وہ بھی تو ملے بجلی کی قیمت کم کرو یہ ظالمانہ سلیپ ختم کرو یہ اس کے اوپر لگے ہوئے ٹیکسز ختم کرو یہ پیکٹرول کی لیے بھی ختم کرو یہ فری بجلی ختم کرو یہ فری یونٹ جو بڑے بڑے لوگوں کو دیے جارے ہیں وہ ختم کرو فری پیکٹرول ختم کرو یہ مراد اپنی ختم کرو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سیریس ہو ہر چیز آئی ایم ایف پہ ڈال کر آئی ایم ایف تو ظاہر ہے آپ کو کوئی محبت کرنے کے لیے آیا ہے آئی ایم ایف تو جہاں جاتا ہے وہاں کی محشت تفاہ کرتا ہے غلامی کا توق ہے شکنجہ ہے یہ صرف محشی دارہ نہیں ہے یہ سیاست اور تہذیب اور ثقافت اور تعلیم سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے فرنٹمن ہوتے ہیں اس طرح کے فرنٹ ادارے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں اور امریکہ جیسے ممالک اپنا کھیل کھیلتے ہیں یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن آپ تو اس کے اوپر ڈال کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جاگرداروں پر ٹیکس لگاؤ اپنی مراد کو ختم کرو لوگوں کو جینے دو لوگوں کو کاروبار کرنے دو لوگوں کو سنتیں چلانے دو اور یہ ظلم کی اس چکی میں مدپیس ہو جس میں متوسط طفقہ تقریباً ڈائیوٹ ہو چکا ہے متوسط طفقہ ہے جو کسی بھی معیشہ کی بھی اور ملک کی بھی ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے آپ نے تو غریب کو تو بیڑا غرق کری دیا تعلیم نہیں دیتا ہے یہ نظام غریب کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم ہے کیا یہاں پر ختم ہو گئی ہے صحت کی سہولتیں ہیں کیا نہیں ہیں تعلیم مد دو سہولت نہیں دو امن نہیں دو ٹیکس لگا دو تو یہ تو نہیں چلے گا لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں صرف سیاست بازی نہیں ہوگی صرف زبانی جمع خرش نہیں ہوگی ہم پوری قوم کی آواز بنیں گے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں عوام کے ساتھ ہم اتحاد کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ ہم اتحاد کر رہے ہیں علماء سے طلباء سے وکلہ سے نوجوانوں کے ساتھ ہمیں اپنے پاکیسی پارٹی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے کو مایوس کیا جا رہا ہے اس نوجوان سے ہم اتحاد کر رہے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے جس کو سمجھا دیا گیا ہے ملک میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے اور پیدر پہ یہ واقعات ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس ملک پہ اب نہیں رہ سکتے لیکن ہم پچیس کروڑ لوگوں کو ملک سے بھار نہیں لے جا سکتے ہمارا ملک بہترین ملک ہے پہاڑ ہیں سمندر ہیں دھڑیاں ہیں میدان ہیں بہترین تقریبا ابھی تازہ سرویز جو آئے ہیں آبادی کا جو شمالیات ہوئی ہیں اس میں ایٹی پرسنڈ لوگ چالیس سال تک کی عمر کے ہیں پاکستان میں پاکستان تو جوان ہیں اس جوان ملک کے اوپر کون لوگ قابض ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کو بڑا کر دیا ہے تو ہم ان لوگوں سے اپنے ملک کو چھڑوائیں گے انشاءاللہ اس کے لئے ہم اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں حق دو عوام حق دو پاکستان تو حق دو عوام کو تحریک ہماری ذات کے لئے نہیں ہے ہماری پارٹی کے لئے نہیں ہے پاکستان کے عوام کی تحریک ہے اور ہم ظلم کے خلاف یہ جو بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں ہر مہینے اس کے خلاف نکل کر کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ آئی پی پیس کے معاہدے ریوائز کرو پہلے قوم کے سامنے تو لاؤ کہ تم نے قوم کے ساتھ یہ کیا سنگی ملاق کیا ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کی معیشت کو یہ آئی پی پیز اب نہیں چلیں گی سینہ طریقہ سے ان سے بات کرو اور اس میں دو طرح کی آئی پی پیز ہیں ایک وہ ہے کہ جن میں بڑی تعداد حکومت میں شامل لوگوں کی ہے کیا ان سے نگوشیت نہیں کیا جا سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں کیا نہیں ہوتا کون سا ہے اس افنگے غانے جو حکومت کے آگے کھڑا ہو کر کام کر سکتا ہے اپنا زیاد دو نمبریاں چل رہی ہیں سب کو سب کا پتا ہے اس ہمام میں وہی ہو رہا ہے جو ہوتا ہے سب کے سب تو اس لیے کوئی پاکستان میں ایسا سنتکار نہیں ہے یا کوئی بڑا نہیں ہے کہ جس نے آئی پی پی میں ظالمانہ معاہدہ کیا ہو اور آپ روائز نہ کر سکتے ہو ریاست کی اور حکومت کی بڑی تا تک ہوتی ہے آپ میں دنگ نہیں ہے تو ہم کھڑے پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ روائز کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بیرونی آئی پیٹیز چائنہ کا نام لیتے ہیں بات نہیں کرتا سن رہا چائنہ آپ عزت کے ساتھ رہو وقار کے ساتھ رہو اور وقار کے ساتھ جیو آپ کا دشمن بھی آپ سے صحیح طریقے سے بات کرے گا دوست تو پھر دوست ہوتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ ہمالہ سے انچی اور بیرول قائل سے گہری دوستی ہے تو اس دوستی میں بھیکاری مت بنو عزت کے ساتھ اپنی قوم کو ریلیف دینا شروع کرو یہی چائنہ سب چیزیں روائز کرے گا مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس لیے یہ سب ہو سکتا ہے انیشئیٹ کرنے کی ضرورت ہے آئی پی پیس کے یہ معاہدے ہمیں قبول نہیں ہیں پہلے تو قوم کے سامنے لاؤ حساب دو جو ذمہ دار ہیں ان کو پٹھڑو اور اس عذاب سے پاکستان کے عوام کو بچاؤ جو اتنی بڑی مہنگائی کی صورت میں موجود ہے وزیعظم کہتے ہیں مہنگائی ختم ہوگی کیسے اٹھارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ آنٹے پہ ٹیکس چینی پہ ٹیکس ڈال پہ ٹیکس ہے اور چاول پہ ٹیکس گھی پہ ٹیکس گھی چاول تیل کے اوپر ٹیکس لگا کے تم کہتے ہو کہ مہنگائی کم ہوگی اس کو بھی حق بناتے ہو اس طرح تو نہیں چلے گا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ تحریک ہم نے شروع کی ہے اور ہم نے اب چھبیس تاریخ کو دھرنا رکھا ہے اسلام آباد میں دی چوک پہ اور انشاءاللہ ہم وہاں پورے پاکستان سے پہنچیں گے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے پوری دادیر پرادری یہاں پر شاور کی پورے خبر پکتنخواہ کی اس جتو جہود کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جب آپ ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیاں بھی عطا کرے گا ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی لمبے چوڑی بات نہیں ہے یہ ادو عوام کو تحریک ہے اس کا ہم نے ایک اسپیسیفک ایجنڈا بنایا ہے سلیب سسٹم ٹھیک کرو بجی کی قیمت کم کرو یا غیر ضروری ٹیکس ختم کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرول کے لیوی اور آئی پیس کے معاہدہ روائز کرو تنخدار لوگوں کے سلیب ختم کرو تاکہ یہ پروفیشنل لوگ مزید ملک سے نہ بھاگیں کوئی نہیں بچے کا یہاں ورنہ اس لیے یہ جنمن بات ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو امید دلانے کے لیے اللہ نے چاہتا ہے تو اتنی بڑی قداد میں وہاں پر پہنچیں گے کہ انشاءاللہ اس حکومت کو جو ہے وہ مجبور کریں گے کہ وہ عوام کو ریلیف دے اور ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ میں جماعت اسلامی کشاور اور جماعت اسلامی خبر پختونخواہ کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تنظیم تاجران پاکستان کے جو صدر ہیں ہمارے اور پاکستان بزنس فورم کے صدر ہیں جناب کاشیف چودری صاحب خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کو اکھٹا کیا ہے اپنا اتحاد برقرار رکھیں دے کہ الیکشن بھی چلتا رہے گا وہ بھی ہوتے رہیں گے لیکن چند معاملات میں ہمیں متفق اور متحد ہونا چاہیے اور میں آپ سے ایک چیز ضرور ارس کرنا چاہتا ہوں آپ یہ مت کہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل کوئی دوسرا آئے گا بھئی آپ دوسرا تیسرا چوتھا سبھی کا ساتھ دیتے ہیں سبھی حکومتوں میں آتے ہیں آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بیزر دے گا آپ کو بیزر دے گا انشاءاللہ اس لیے کہ ہمارا ابتہ کوئی ذاتی مقصد اور ایڈنڈا نہیں ہے آپ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ مضبوط کر کے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اس ملک کو مزید کون لورتا ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہو ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ کیسے ہی گدھا کر ہمیں کھا رہے ہیں ان سے ہمیں نجات دلانی ہے ہمیں اس طرح مرنا نہیں ہے ہمیں عزت سے جینا ہے اور اپنا مستقبل روشن کرنا ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے بس آپ سے میری درخواست دے کہ تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر کومن ایشیوز کے اوپے اکھٹے ہوں جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اس کام کو کر رہی ہے صرف پلیٹ فارم ہمارا ہے کام آپ کا ہے کام پاکستان کی قوم کا ہے پاکستان کے نوجوانوں کا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ حمد مصموخ خبر پشاورس کی صحابی و برادری